عوض اللہ امیشتوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ساتھوی جماعت کی نگار اردو کے تیسرے سبق کی پڑھائی کرواؤں گی اور اس کی معشمی ہم لوگ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی تو سبق کا نام ہے احلاق حسنہ احلاق حسنہ سب سے پہلے ہم اس کے معنی جان لیتے ہیں احلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں احلاق حسنہ کہتے ہیں اچھے حلاق کو اور اچھے حلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان میں آتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ سچ بولیں چاہے کسی بھی حال میں ہوں کسی بھی مشکل میں ہوں لیکن ہمیں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اسی طرح کسی پر بیجہ ظلم نہ کریں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی کے ساتھ برائی نہ کریں چھوٹوں پر شفقت کریں بڑوں کا احترام کریں یہ ساری چیزیں احلاق حسنہ میں آتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بڑائی دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد احلاق پر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر پیغمبر اور مسلح آئے سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جوٹ بولنا برا ہے انصاف نیکی ہے اور ظلم برائی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ایسی ہے جن کا حصوہ حسنہ ہمارے لئے مکمل نمونہ ہے جی تو سب سے پہلے تو اس پیراگراف میں ہم دیکھیں کون سے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو مسلح مسلح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا اس کے بعد ہے ذات اقدس ذات اقدس کا مطلب ہے پاک ذات یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصوہ حسنہ عصوہ حسنہ اچھا نمونہ یعنی کہ ایک مثال پیش کی گئی ہے اب ہم اس پیراگراف میں دیکھیں یہ کہ بات کیا کی گئی ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں کافر ہیں عیسائی ہیں یعودی ہیں لیکن ان کے جتنے بھی پیمبر تھے وہ جن کو ماننے والے تھے انہوں نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی یعنی کہ دنیا کے ہر مذہب میں اچھے اخلاق پر زور دیا گیا ہے اور یہی جو ہے اس کی بنیاد رکھی یہی ہے ہمارے مذہب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر نبی آئے ان سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا جو بولنا برا ہے انصاف نیکی ہے اور ظلم برائی یعنی کہ انہوں نے اخلاق حسنہ پر ہی زور دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات آہون کی سنت کی پیروی کرنا ہمارے لئے اچھا ہے اور اسی میں ہماری بلائی ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اخلاق حسنہ کی ہی تعلیم دی ہے لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کی بڑوں کی عزت کرنے کی تلقین کی اور انصاف کرنے کی تلقین کی آگے ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَا اللَّهُ الْقِنْ عَزِيمِ ترجمہ اور یقیناً تم احلاق کے آلہ مرتبے پر ہو آہد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں تو اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ احلاق حسنہ کی تکمیل کروں تو ان دو سطروں میں کیا کہا گیا ہے سب سے پہلے تو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اور یقیناً تم احلاق کے آلہ مرتبے پر ہو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق کی تعریف کی گئی ہے اللہ تعالی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آلہ احلاق کی تعریف کی ہے اور اس کو مانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اسی لئے بیجا گیا ہوں کہ احلاق حسنہ کی تکمیل کروں اس میں تکمیل کا مطلب ہے یعنی کہ اس کو مکمل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہم ان کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں یا ان کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ احلاق حسنہ کی تعلیم دی یعنی کہ لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کی جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی اور ان سے کہا کہ بیجا ظلم نہ کریں انصاف کریں اور غریبوں کی مدد کریں یعنی کہ ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دی اگلا پیرگراف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بحثت کے ساتھ ہی احلاق کی تعلیم دینی شروع کر دی کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کو دین اور دنیا میں عزت بخشتی ہے احلاق سے آری شخص کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور اچھے احلاق کا حامل انسان عبرو مند ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کو پگلا دیتا ہے اور بد خلقی عبادت کو اس طرح حراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو حراب کر دیتا ہے اب ہم اس پیرگراف میں مشکل الفاظ دیکھیں گے سب سے پہلے بوسط کا اہم مطلب ہے رسالت کا زمانہ اس کے بعد ہے آری آری کسی چیز کے بغیر خالی اس کے بعد ہے خوش خلقی خوش خلقی اچھے احلاق کو کہتے ہیں اور بد خلقی برے احلاق کو کہتے ہیں اس پیرگراف میں کیا بات کیئے ہیں اس پیرگراف میں یہی بات کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کے ساتھ ہی اچھے احلاق کی تعلیم دینی شروع کر دی کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کو دین اور دنیا دونوں میں عزت بخشتی ہے یعنی کہ یہ ہمارا ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لئے اچھا ہے اور اسی سے ہماری بلائی ہونی ہے تو اس پیرگراف میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ آیا ہے کہ احلاق کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہی ہمارے لئے بلائی ہے احلاق سے آری شخص یعنی کہ احلاق جس میں کوئی احلاق نہ ہو اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور اچھے احلاق کا انسان ہر جگہ عزت پاتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا ہشخل کی گناہوں کو اس طرح پکلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کو پکلا دیتا ہے یعنی کہ آپ کا احلاق اگر اچھا ہو تو آپ نے اگر کوئی گناہ کیے ہوئے بھی ہوں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر کے انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے لیکن بدخل کی عبادت کو اس طرح حراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو حراب کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا احلاق اچھا نہیں تو آپ بے شاک عبادت کرتے رہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے حقوق العباد یعنی کہ بندو کے حقوق عبادت جو ہے وہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے انسانوں سے معاملہ ہوتا ہے اگر آپ نے حقوق العباد پورے نہیں کیے حقوق اللہ پورے کر دیئے تو تب بھی آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا ایک سرہ خالی ہوگا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دونوں پلڑے برابر رکھے حقوق العباد کو بھی پورا کرے اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اگلے صفحے پہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ حسنہ کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ بچوں پر نیایت شفقت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپس آتے تو راہ میں جو بچہ ملتا اسے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے بچوں قریب سے گزرتے تو ان کو حودہ السلام علیکم کہا کرتے ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پیرتے اور پیار سے انہیں گود میں اٹھا لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بچے کو دیکھا کہ سردی سے کام رہا ہے بدن پر کوئی گرم کپڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پچھا تو بچے نے کہا میں یتیم غلام ہوں میرا آقا کافر ہے وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے اسے سلی دی اور کپڑا اڑنے کو دیا دوسرے دن وہی بچہ باری بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا تھا بوجھ سے اس کی گردن دوری ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اپنے کندے پر رکھ کر اسے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کو جانا تھا ان دو پیراگراف میں مشکل لفظ شفقت شفقت کا مطلب ہے محبت اور اس میں ایسا کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے تو اس دو پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احلاق اتنا عالی تھا کہ وہ آپ بچوں پر بھی شفقت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو بچہ راستے میں ملتا اسے سواری پر بٹھا لیتے خود بچوں کو سلام کرتے ان کے سر اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور اسی طرح ایک واقعے کی طرف بشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا وہ سردی سے کام رہا تھا اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے اس سے پوچھا اور اس کو کپڑا دیا اور تسلی دی دوسرے دن وہی بچہ بوٹ جٹھائے ہوئے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے کندو پر رکھ لیا اور اسے وہاں پہنچا دیا جانس کو جانا تھا یعنی کہ ان دو پیرگراف میں اس بات کی طرف فشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کا بہت حیال رکھتے تھے ان سے بہت پیار کرتے تھے اگلا پیرگراف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص نئی فصل کا پہلا میوہ لے کر آتا تو حضرین میں سب سے کم سن بچے کو پہلے انعائج فرماتے ایک طبعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نوازوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے ایک شخص یہ دیکھ کر بولا میرے دس بچے ہیں میں نے تو انہیں کبھی بیار نہیں کیا لے تو میں کیا کر سکتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بچوں کے ساتھ بھی بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اس محبت اور شفقت کی وجہ سے کافروں کے بچے بھی دوڑ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کافروں سے جنگ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو کم دیتے کہ دیکھو بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو بچے بھی گناہ ہوتے ہیں جو بچوں کو دکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت محبت اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ان دو پرابر میں مشکل لفظ مشکل لفظ سب سے پہلے میوہ میوہ کا مطلب ہے تھل حاضرین یعنی کہ حاضر محفل جو وہاں حاضر ہوتے کم سن سب سے چھوٹا کم عمر اس کے علاوہ اس میں مشکل لفظ اور کوئی بھی نہیں ہے اب ان دو پرابر میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت شفقت کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بھی کوئی نئی فصل کا پہلا پھل لے کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیار کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ میرے اتنے بچے ہیں میں نے تو کبھی انہیں پیار نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالی نے ڈالی تھی اور وہ اسی کی تعلیم دے رہے تھے اپنے عمل سے اپنی سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بچوں کے ساتھ بھی بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور اسی وجہ سے کافروں کے بچے بھی دوڑ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی جنگ ہوتی یا ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو کم دیتے کہ بچوں کو بہت تکلیم نہ ہو بچے بے گناہ ہوتے ہیں جو بچوں کو دکھ دیتا ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنِ احلاق تھا اگلے پیرا گراف جاتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں اور بزرگوں کی تازیم کا حکم دیتے یہی وہ عمل ہے جس سے انسان کی صحیح انسان کے صحیح احلاق کا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اپنے رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس میں حسنِ احلاق کا عطیہ سب سے بڑھ گر ہے جی تو اس میں مشکل لحظہ تازیم تازیم کا مطلب ہے عزت اس کے بعد اس میں کوئی اور مشکل لحظ نہیں ہے اس پیرا گراف میں کیا بات کی گئی ہے اس پیرا گراف میں یہ بات کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں اور بزرگوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ان سے احلاق سے پیش آنے کا حکم دیا جیسے راستے میں اگر ہمیں کوئی بزرگ مل جائیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کا بوجھ پٹھانا چاہیے ان کے کام آنا چاہیے یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ اسی سے انسان کے صحیح احلاق کا پتہ چلتا ہے یعنی کہ انسان کے احلاق کا یہ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے ان کا اطرام کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے اس سے انسان کی تربیت اور احلاق کا پتہ چلتا ہے اگلا پرگراف ہے فتہ مکہ کے بعد عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ضعیف والد کو جن کی بنائی خاصی کمدور ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے لئے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑے باپ کو کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس چلا آتا اس پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں کی عزت کے بارے میں ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جے میں تھے اور حضرت ابو بکر وہ اپنے بڑے والد کو جن کی بنائی یعنی کہ جن کی نظر کمزور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کروانے کے لئے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑے باپ کو کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس چلا آتا یعنی کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبول نہ تھا کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے لئے بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کیونکہ وہ بڑا اور ضعیف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود چلا جاتا لیکن تم ان کو تکلیف نہ دیتے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے کہ ان کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اگلا پیرگراف ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت علیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے تشریف لائیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعترام میں کھڑے ہو گئے ان کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی ان کی بات بڑی محبت اور توجہ سے سنی ان کا کام کیا اور بڑے اعترام سے انہیں رخصت کیا جو لوگ اپنے بزرگوں کا اعترام نہیں کرتے معاشرہ انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا مشہور مقولہ ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب تو اس پیرگراف میں کس بات کی طرف بشارہ ہے اس پیرگراف میں اس بات کی طرف بشارہ ہے کہ رضائی والدہ یعنی کہ جن کا آپ نے دودھ پیا تھا وہ آپ کی دودھ پلانے والی تھی تو انہوں نے ہی آپ کی چار سال پرورش کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں تو آپ نے ان کا بے حد اعترام کیا ان کے لئے بیٹھنے کے لئے چادر بچھائی کھڑے ہو گئے اور ان کی پوری بات محبت اور توجہ سے سنی اور ان کا کام کر کے ان کو بڑے اعترام کے ساتھ واپس بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کا اعترام نہیں کرتا معاشرہ انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا یعنی کہ دیکھیں جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ان کی بات نہیں مانتا یا سختی سے پیش آتا ہے تو ہمیں کتنا برا محسوس ہوتا ہے اسی طرح جب ہم اگر ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا دیکھنے والا بھی ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا مشہور مقولہ ہے بادب بانصیب بے عدب بے نصیب یعنی کہ جو عدب کرتا ہے بڑوں کا وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے لیکن جو عدب نہیں کرتا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا آخری پیراگراف ہے ہمارا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق حسنا کی پیروی کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے ہم بھی ویسے ہی چھوٹوں پر شفقت کریں اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت کرنے اور ان کا حکم ماننے کی تلقین کی ہے ویسے ہی اپنے بڑوں کا احترام کریں ان سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے احلاق درست کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف ہمیں دنیا میں عزت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی آخری پیراگراف میں اس سبق کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق کے حسنا کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے بڑوں کی عزت کرتے تھے اور ان کے حکم ماننے کی تلقین کرتے تھے ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے احلاق درست کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف دنیا میں عزت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی تو یہ سب تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب اس پر عمل کر کے ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی ہے اب ہم انگلے سب پر آتے ہیں معشق میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں بنیاد جڑ اثر شروع مسلح اصلا کرنے والا ذات اقدس پاک ذات اسوہ حسنہ اچھا نمونہ بوسط رسالت کا زمانہ آری خالی بغیر کسی چیز کے انعیت مہربانی حدیعہ توفہ تعظیم عزت کرنا عطیعہ توفہ رضائی دودھ شریک اعترام عزت پیروی فرما برداری اطاعت مشکل سوالات کی جانب جاتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے تمام مذہب کی بنیاد کس بات پر ہیں تو جیسے آپ نے پیچھے پڑائی میں پڑھا ہے کہ تمام مذہب کی بنیاد اخلاق پر ہے کس پر ہے اخلاق پر ہے دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کس سالہ مقصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں بیجی گئی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بیجا گیا تو آپ نے پیچھے پڑائی میں ابھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں بیجی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں بیجی گئی اگلا سوال ہے عام زندگی میں خوشخلقی کے کیا فائدے ہیں کوئی سے دو فائدے لکھیں عام زندگی میں خوشخلقی کے یہ دو فائدے ہیں نمبر ایک ہمیں معاشرے میں عزت ملتی ہے اور نمبر دو ہمیں معاشرے میں کمیابی حاصل ہوتی ہے اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخلقی اور بدخلقی کی کیا مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخلقی اور بدخلقی کی یہ مثال دی ہے کہ بدخلقی انسان کی عبادت کو ایسے غارت کرتی ہے جیسے پانی نمک کو پگلا دیتا ہے اور خوشخلقی انسان کی عبادت کو ایسے سمر آور کرتی ہے اور خوشخلقی گناہوں کو ایسے پگلا دیتی ہے جس طرح نمک پانی کو اور بدخلقی انسان کی زندگی کو ایسے خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح پیش آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے مطلقی انتہابی خالی جگہ پور کریں یعنی کیا آپ نے سبق کی پڑھائی کر کے خالی جگہ پور کرنی ہے پوری کرتے ہیں عام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ حسنہ ہمارے لئے مکمل ڈیش ہے مکمل نمونہ ہے اخلاق سے ڈیش شخص کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی اخلاق سے آری اخلاق سے آری شخص کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہائیت ڈیش فرماتے تھے نہائیت شفقت فرماتے تھے ڈیش اپنے والد کو عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں لائے قوم لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق حسنہ کی ڈیش کریں پیر بھی کریں اگلا سوال ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضیہ ہو جائیں جملے بنانے سے پہلے ہمیں انفاظ کے معنی پتا ہونے چاہیے ایک جملہ میں آپ کو بنا کر دوں گی باقی کے آپ کو معنی بتاؤں گی اور آپ نے خود جملے بنانے ہیں سب سے پہلا ہے مسئلہ اصلاح کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے مسئلہ بنا کر بیجے گئے اس وعہ حسنہ اچھا احلاق احلاق اچھی عادات کو کہتے ہیں خوش خلقی اچھا احلاق معمول روز کا جس طرح انسان کی عادت بن جاتی ہے کام کرنے کی بار بار ہوئے گی کرنا پھر پہ آتے ہیں سوال ہے مطن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں پہلا ہے اچھا احلاق کامل انسان معاشرے میں ہوتا ہے عارضو مند عبرو مند اکل مند درد مند عبرو مند ہوتا ہے یعنی کہ اس کی عزت کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئی فصل کا میوہ پہلے تقسیم فرماتے بچوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو اپنے ضعیف حالت کو قبول اسلام کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو کون لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگلا ہے خلقی گناہوں کو اس طرح پھگلا دیتی ہے جیسے پانی شہد کو سرکہ شہد کو پانی نمک کو سرکہ نمک کو پانی نمک کو کیا تھا پانی نمک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ملتے تو پہل کرتے کہنے میں السلام علیکم شاباش جیتے رہو سلامت رہو کہتے تھے السلام علیکم اگلا سوال ہے درست بیان کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں تو پہلا ہے بندے کو رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس میں حسن احلاق کا دیا سب سے بڑھ کر ہے تو یہ بات صحیح ہے اس پر ٹیک کا نشان لگائیں دنیا میں جتنے مذاہب بھی آئے ان کی منیاد احلاق پر ہے یہ بات بھی صحیح ہے اس پر ٹیک کا نشان لگائیں اگلے صفحے پہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اطرام میں اپنی چادر بچھا دی تو یہ سبق میں کیا لکھا تھا آپ نے کس کے اطرام میں چادر بچھائی تھی حضرت حلیمہ سادیہ کے اطرام میں تو اس کو کراس کریں گے اگلا ہے بدحل کی عبادت کو خراب نہیں کرتی یہ غلط ہے اور آخرت میں کمیابی حاصل نہیں ہو سکتی اس پر ٹیک کا نشان لگائیں اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق حسنا پر دس جملے لکھیں یہ آپ نے پورا سبق پڑھا ہے اس کی پڑھائی میں سے آپ نے دس جملے اچھے احلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے احلاق پر لکھنے ہیں کافی پر اگلا سوال ہے فیل معروف اس فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم ہو جیسے اکبر نے خاتھ لکھا اس جملے میں لکھا فیل معروف ہے فیل مجھول اس فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم نہ ہو جیسے خاتھ لکھا گیا اس جملے میں لکھا گیا فیل مجھول ہے یعنی کہ ایسے جملوں میں جن میں ان کا فائل معلوم ہو ان کو فیل معروف کہتے ہیں اور جن میں نہ معلوم ہو ان کو فیل مجھول کہتے ہیں یعنی کہ جیسے مثال کے دور پر میں بات کروں گی کہ میں نے کتاب پڑھی تو اس میں میں جو ہے وہ فائل ہے میں اسم ہوں اور فائل جو ہے وہ کتاب ہے تو ہمیں یہاں فائل کا معلوم ہے تو اس لیے یہ جملہ فیل معروف میں آتا ہے جہاں ہمیں فائل معلوم نہ ہوگا تو وہ فیل مجھول ہوگا ان جملوں میں سے فیل معروف اور فیل مجھول علاگ علاگ کر کے لکھیں یعنی کہ ان میں سے جو فیل معروف والے ہوں گے آپ نے دو کالم بنانے ان میں سے جو فیل معروف والے ہوں گے وہ فیل معروف والے کالم میں لکھنے اور جو فیل مجھول والے ہوں گے وہ جملے آپ نے فیل مجھول والے کالم میں لکھنے تو اسغر نے کتاب پڑھی اس میں یہ جملہ کون سا ہے فیل معروف کا ہے یا فیل مجھول کا تو اس میں فائل موجود ہے یعنی کہ کتاب موجود ہے تو یہ فیل معروف کا جملہ ہے کس کا ہے فیل معروف کا اخبار خریدا گیا اس میں فائل موجود نہیں ہے یعنی کہ کس نے اخبار خریدا یہ چیز اس میں نہیں ہے تو یہ فیلم مجھول ہے بچوں کو صلاح دیا گیا یہ فیلم مجھول میں آتا ہے جبلا اس کے بعد انور نے کےک خریدا اس میں فائل موجود ہے یعنی کہ کےک موجود ہے انور بھی موجود ہے تو اس میں یہ جملہ جو ہے یہ فیل معروف میں آتا ہے سبق یاد کیا گیا یہ فیل مجھول میں آئے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ سبق آپ نے اس کی پڑھائی بھی کرنی ہے اور اس کے سوال جوابیات کرنے کافی پہ لکھنے اور مش بھی کرنی ہے شکریہ